حضرت سالبہ بن عبد الرحمن میرے قریب معبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں غریب ہیں غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے ہاں ہاں غریبی بڑی نعمت ہے یہ آزمائش ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن قیامت والا جن پتا چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے امیر تو کھڑے ہیں نا میرے نبی پاک نے عبد الرحمن بن عوف کو حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا نبی پاک کھل کے روئے حرسل اللہ حضور کیا ہوا فرمایا عبد الرحمن رات میں نخاب دیکھی ہے سارے جنت میں چلے گئے تو پیچھے رہ گیا تو پیچھے رہ گیا میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے قدموں پہ سارا حضور میری گلتی فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی تیرے تیرے بیگ کھل گئے تجھے حساب دینا پڑ گیا تو لیٹ ہو گیا میں پریشان ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک سو گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہا یار سللا یہ اور پتہ ایک دن کیا ہوا ایک دن سرکار کے وسال زاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے بار آکے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوئے رو رہے ہیں حضرت امی سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھل کے روئے کہا کیوں روتا ہے کہا بما جی جب تک میرے محبوب حیاتیں ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما یہ کہا میں حضور سے بات کرتا تھا بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے اب مجھے ظاہرا بتانے والا کوئی نہیں مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں آج اسحاب کرنے بیٹھا ہوں تو اسحاب نہیں ہو رہا سوچتا ہوں اگر میں فس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا آپ محبوب کی زوجہ ہیں میری ماں ہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں اب ماں جی مجھے بتائے میں کیا کروں تو حضرت عمی سلمہ بھی رو پڑی کہنے لگے محبوب محبوب تھے میں کہاں ان کی ترجمان نہیں کر سکتی میں نبی پاک کی ترجمان کیسے کروں کہاں ماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دے مجھے لگتا اب دل رحمان برباد ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا خدا رہا مجھے کچھ بتا دے اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا میربان نہیں فرمائے یہ تجارتیں میرے گلے پڑھ رہی ہیں حضرت عمی سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جب بیٹے آدھا خیرات کر دے کتنا اڑھائی فیصد نہیں کتنے فیصد ہے پچاس فیصد فیفٹی پرسنٹ حضرت عبد الرحمان ابن عوف گئے پچاس فیصد خیرات کر کیا کہنے لگے اممہ میں نے پچاس فیصد دے دی ہے میں بات جاؤں گا نا میں بات جاؤں گا میں دیا یہ ہوا دا تو حضرت عمی سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں صل اللہ علیہ وسلم حضرت سالبہ بن عبد الرحمان حضور دعا کر دیں گریبی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا تجھے سال میں ہے بہتر ہے کرتے ہیں حضور نے ہی دعا کر دیں فرمایا تجھے سال میں ہے تیسری دوہ پھر آگئے حضور نے دعا کر دی چار بکنیاں تین چند مہینے گزرے کچھ تجارت شروع کی چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو چالیس ہو گئی کچھ وقت اور گزرا تو ریور بن گیا پھر گائیں بھی آ گئیں پھر اونٹ بھی آ گئے پھر لائنے لگ گئے پھر ہاتھ وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا اب لین دین کے معاملات تھے اب ذرات بھی یہ تھوڑی پیچھے اٹھنے لگی تھوڑا دل پیچھے اٹھنے لگا پہلے پانچوں نماز مسجد میں پھر زور اثر کی چھوٹی میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں پھر زور اثر گئی پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی پھر اتنی بڑی عویلی کوئی نہیں پھر بار جا کے مدینے سے ڈیرہ لگا لیا جمعے کے جمعے آتے زکاة کا اگم آ گیا دو اجری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکاة مقرب پانچ اونٹوں پر ایک بکری یہ زکاة ٹھہری اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے اوہو ایک کروڑ پہ ڈھائی لاک کس نے دیا تھا دعا کس نے فرمائی اوہو اتنا میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے اوہو بڑی مضیبت بنے گی مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے توبہ توبہ پریشانی لگ گئی پڑی طبیعت انکار نہیں کیا کہنے لگے حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا اور جہاں معبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بیدبی ہیں وہاں ٹھہر جاؤ سوچتا ہوں سمجھتا ہوں گوھر کرتا ہوں یہ جملے بھی وہاں توعین ہوتے ہیں معبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے وہاں انسان بابا بلے شاہ صاحب نے کہا اکل آخدی چو گینو سام کے راکھ عشق آخد ہے بال کے سیکنا چاہید آئے کہا جا کے کہنا میں آؤں گا سب کی زکاة لے آئے در رسول پہ آئے حضور نے فرمایا پہلے سال باقی بات بتاؤ پتا تھا نا پہلے سال باقی بات حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک نے تھنڈی آہ بھری آہ تھنڈی فرمایا ہلاک ہو گیا ہے اس کو کہا تھا نا اس چکر میں پڑھ ہلاک ہو گیا ہے ہلاک حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں دو بریق بریق آنسوں کے قطرے بھی میں نے معبوب کی آنکھوں میں دیکھ اپنا ہے نا تو دکھ ہوئے یار میرا اپنا تھا یہ ہلاک ہی ہو گیا ہے کدھر چلا گیا ہے ان کو بھی بعد میں خیال آیا اوہو میں تو غریب تھا یہ آیا کدھر سے تھا میں تو غلامی و رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا یہ میں کس چکر میں پڑ گیا حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو رہرہ سے میں خود آؤں گا حضور میں خود لائیا ہوں فرمایا معبوب نے مجھے تنہا نہ بتا میں تو سمجھتا ہوں میں نے کہا تھا تو میں آگے ہوں فرمایا چل اٹھا دوڑ جا لے جا حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں انکار معبوب نے سالبہ کو کیا لیکن نانسو عبوب بکر صدیق کے بھی نکل گئے فرماتے ہیں درد اسمال نے گنی کو بھی ہونے لگا تڑپ مولا علی بھی گئے فرمایا جا لے جا نہیں چاہیے تیرے پیسے فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندے کہا معبوبہ گلتی ہو گئی حضور مجھے فرمایا تجھے کہا نا تیرے نہیں چاہیے نکل جا حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو سعبہ کی زبانوں پر بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا ہے کہتے ہیں مدینے میں قہد پڑ گیا معبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لائے ایک خوشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا لیکن سالبہ لائنے لگیں مال کی فرمایا جا لے جا تیرہ قبول نہیں ہے فرماتے ہیں تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بڑھتے رہے لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے سرکار کے وسال قبول فرما لیں فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کرلو حضرت عمر فاروق کے پاس آئے فرمایا نا تیرا قبول نہیں حضرت عثمان کے زمانے میں وسال ہو گیا عزیز یاد رکھ تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الجھا دے جو تجھے الجھا دے قرآن مجید کی آیت آئی اقترب لنناس حسابہم وہم فی غفلت موردون لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں ابھی بھی دو کے چار اور چار کے دس کر رہے ہیں حسابہم کا وقت قریب آ گیا حضرت عثم آئے مسجد سے ایک سیابی مکان بنا رہے تھے جھومپڑی تعمیر کر رہے تھے حضرت عثم کو پریشان دیکھا کہنے لگے عثم خیر تو ہے کوئی نئی آئیت تو نہیں آئی تو جناب عثم کہنے لگے آئیت تو آ گئی ہے رب نے کہہ دیا ہے کہ حساب قریب آ گیا تیاری کر لو جھومپڑی بنا رہے ہیں محل نہیں جھومپڑی بنا رہے تھے ابھی دیوار کچھی مکمل نہیں ہوئی تھی ہاتھ جھاڑ دی یہ سیابی نے ادھر رکھ پھیرا تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو کہنے لگے بھئی میں حساب نہیں دے سکتا میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں میں نے نہیں دیوار بنانی بس بھئی میری میری اس دوڑ سے بس میں کوئی نہیں حساب دے سکتا میں کمزور ہوں میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو تیارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو اگر تمہیں چوک وہاں دکان پر بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب و رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وانتو موردون میں ہو پھر تو تم غافل ہو